جو سی ایم پنجاب ہیں وہ انہوں نے کسی قسم کی آکر کمیونکیشن کرنے کی جو ہے کوشش نہیں کی عوام سے یہ کوئی معمولی اس وقت کنڈیشن نہیں ہے یہ گلوبل پینڈیمک ہے تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس وقت سی ایم پنجاب کو یا سی ایم کے پی کے کو یا دوسرے سی ایمز ہیں ان کو بھی اپنی عوام کے ساتھ ایک کمیونکیٹف چینل جو ہے رابطے میں رہنا چاہیے کیا فرمائیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ دا کروں گا آپ نے مجھے موقع دیا اور اس کے ساتھ سٹارٹ کروکے کرونا سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے آپ نے بات کی پنجاب گورنمنٹ کی میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ ویجیلنٹ اس وقت پنجاب گورنمنٹ ہے آج سے تقریباً جب سے یہ چائنہ میں کرونا ویرس آیا اسی وقت سے پنجاب گورنمنٹ نے سب سے پہلے کنٹرول روم کیا میں رکھل کسی صوبے نے اپنے صوبے کے اندر کنٹرول روم نہیں قیم کیا سب سے پہلے پنجاب گورنمنٹ نے کنٹرول روم قیم کیا اور ایک ٹیکنیکل کمیٹی بنائی جو انٹرنیشنلی سطح پر نظر رکھے ہوئے تھی کہ انٹرنیشنلی سطح پر کیا ہو رہا ہے پنجاب میں الحمدللہ اب تک صرف ایک کیس رپورٹ ہوا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پنجاب گورنمنٹ کی بہترین حکمت عملی کی وجہ سے ہے اور پنجاب گورنمنٹ نے سب سے پہلے ہیلڈ ڈپارڈمنٹ کو چھبیس کروڑ روپے کی گرانٹ منظور کی اور جو چیزیں ضرورت کے مطافق ان کو چھبیس کروڑ ریلیز کرا کے دے دیا اور اس کے بعد ڈیلی بیس میں ہماری اس ٹیکنیکل کمیٹی کی میٹنگ ہو رہی ہے اور ہمارے جتنے بھی ٹیچنگ ہاسپیٹرل ہیں ان میں ایسولیٹڈ وارٹ اور ایچ ڈی یو وارڈ کیم کر دیے گئے ہیں اسی طرح ہمارے ڈی جی ہیلتھ ہو گئے ہمارے سیکٹریز ہو گئے ہمارے منسٹر لیول پہ تمام کی ڈیوٹیز لگی ہوئی ہیں اور وہ ڈیلی بیس پیس کو منیٹر کر رہے ہیں میں تو سمجھتا ہوں پنجاب نے تمام صبح سے اس وقت بہترین انتظامات کی ہیں